اسلام آباد کا لیک ویو پارک بہت مزیدار موسم کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے آج کے ولوگ میں اور انجوائی کریں میرے ساتھ آج کا موسم اور یہ پاک ایکم کیسے آپ سب لوگ مجھے 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 کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں کہ الحمدلہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں ایک نیا دن کا آغاز اور ایک نئی صبح کا آغاز اور آج کا موسم اسلام آباد کا ہوا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزیدار بارش میں اور ہم نے کہا ہے اسلام آباد میں نے کہا چرین جی کچھ میمریز بناتے ہیں یہاں کی بھی اور آپ کے ساتھ کہتے ہیں شیئر تو سب فیملی کے ساتھ آئی بھی تھی ابھی آپ کو ان سے بھی ملواتی ہوں تو بارش ہو رہی ہے اسلام آباد کا موسم بہت زبردست ہو رہا ہے موسم چیک کریں جی یہاں کا بارش بہت ہی عرصے بعد سمجھنے سردیوں کی جو نا پہلی بارش ہو رہی ہے اور ہم لوگ آئے ہیں اسلام آباد اس کو انجوائے کرنے کے لیے مری جانے کا ارادہ تھا پہلے ہمارا پلان بنا مری جانے کا لیکن مری پر ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ بہت زیادہ ٹریک بلک کی سنو فال تو ہو رہی ہے لیکن نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ آگئے ادھر تو ہم نے کہا چلنجی یہی پہ تھوڑی سے انجوائیمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ ادھر آگئے ورنہ ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھا مری جانے کا لیکن آج بہت زیادہ ٹریک ہے مری باری سائٹ پہ اور بہت ہیوی سنو فال ہو رہی ہے یہ ہیں جی پکھوڑے اور یہ دیکھیں جی برڈز ماشر لائٹ پیارے لگ رہے تھے آسمان کی اوپر اڑتے ہوئے آپ کو پہلے تھوڑی سی آوازیں پی آ رہی ہوں گی اس طرف جو ہے وہ واقعی برڈز رکھے ہوئے تھے کیج کے اندر لیکن یہاں پہ جانا آسمان کی اوپر برڈز رہے تھے تو یہاں سے ہم لوگوں نے لی امبریلہ کیونکہ بارش دے تو چونکہ تھی دو امبریلہ ہڑی تھی ہم لوگوں نے اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا آگے کی طرف چل دی ہے آج موسم بڑا ہی اچھا ہوا تھا رش بھی تھا اس کے باوجود بارش ہو رہی تھی اس کے باوجود کافی لوگ آئے تھے اس پارک میں ہم لوگ ایکچلی پارک بہت کم جاتے ہیں پاکستان کے تو بس اس طرف ایسی پلان بن کے ایکچلی جو ہمارا پلان تھا وہ تھا فیشنگ کا لیکن یہاں آکے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ہے وہ فیشنگ علاو نہیں ہے اس والی سائٹ سے یہ راول ڈیم تھا ہم تو وہ راول ڈیم سمجھ کیا تھے کہ کی سائٹ پہ بیٹھ کے ہم لوگ فیشنگ وغیرہ کر لیں گے لیکن یہاں پہ جو ہے پتہ چلا آکے کہ یہ ٹوٹلی چینج ہو جو کر تھا میں بہت پہلے چکر لگایا تھا تو اب پتہ چلا کہ اب تو اس کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ فیشنگ علاو نہیں تھی بس پھر ہم لوگ ایسی اپنا گھومتے پھیرتے لیں کیونکہ ہمارا ڈینر تو ہے ہمارا جو ڈینر تھا وہ شام کو تھا تو اس لیے کچھ خاص کھایا پیا بھی نہیں بس پہ کوڑے وغیرہ کھایا ہے اور ہاں یہاں سے ہم نے ناریل لیا تھا ناریل بہت مزے کا فریش لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں جی جگہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ سٹنگ ای ہم لوگ پاکستانی پاکس میں اتنا کمفیٹیبل فیل نہیں کرتے مجھے اتنا پاکس جانے کا شو بھی نہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا پاکس میں بچوں کے ساتھ جانا تو یہ دیکھیں جی یہ والا ایریا اچھا لاجرہ تھا ویسے سٹنگ شٹنگ کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے یہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور ایشل جو ہے وہ اپنا شوٹ کر اسی اپنی امبریلا کے ساتھ ایشل نے یہ والی امبریلا لیوی تھی اور بچوں نے کافی انجوائی کیا بارش بھی ہو رہی تھی اور یہ لوگ اپنے جو ہے وہ فوٹوز بنا رہے تھے اور انجوائی کر رہے تھے اس کے بعد جی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کی طرف چلتے ہیں اور آگے جو ہے نا یہاں پہ جو مجھے اس کی اچھی چیز لگی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی جو ہے نا بڑا اچھا لگ رہا تھا اور آپ وہاں جا کے کافی انجوائی کرتے تھے اور وہاں پہ نا تھوڑی سٹنگ بھی بنی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی تھی سٹنگ کے لیے بھی تو یہ دیکھیں جی جیسے جیسے ہ ہم قریب آ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ جو اندر ہٹ سا نظر آ رہے ہیں ابھی میں آپ کو اس ہٹ کے اندر لے کے چلتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ ہم جا رہے تھے یہاں سے اس کا یہ پیسج جو ہے راستہ یہ بھی بڑا زبردست بنایا ہوا تھا انہوں نے اور یہاں سے جو ہے نا آپ کو لیک کا پورا 360 کا جو ہے نا وہ ملتا ہے تو اس لیے یہاں پہ اندر ہم لوگ پھر گئے اور یہاں سے اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسی جگہ تھی جگہ اچھی ہے گھومنے پھرنے کے لحاظ سے لیکن وہ لوگ جن کو گھومنے پھرنے کا شوق ہو یہاں آنے کا ہمارا جو مین مقصد تھا ہم لوگ آئے تھے فشنگ کے لیے لیکن ایک تو موسم ایسا تھا اور اوپر سے جو ہے وہ اس طرح سائیڈ پر لاؤ بھی نہیں تھا وہ دوسری سائیڈ پر لاؤ تھا اور آج بوٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ تو بڑے مایوس لوٹ ایک تو بوٹنگ بھی نہیں ہوئی فشنگ بھی نہیں ہوئی ہم میں زیادہ تھا کہ بوٹ چلا کہ وہ جو فشنگ ہوتی ہے وہ آپ کو اس طرف سے جانا پڑے گا تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی بلان کریں گے ابھی آپ انجوائی کریں ہمارے ساتھ یہ والا ویو یہ دیکھیں جی یہ میں اس کے اندر آکے آپ کو دکھا رہی تھی یہ والا یہاں سے بڑی پیاری جگہ بنی ہوئی یہاں سے آپ اس کا پورا جو نا فولی ویو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو میں اس کا پورا ویو اور عام سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو جی ہم پہنچ چکے تھے منار اور ابھی ہم کھاتے ہیں کھانا اور آپ کو بھی ہم پہنچ چلیں جی آپ کو جلی دکھاتے ہیں مینیو مینیو میں ہمارے پاس دو قسم کی سوپ تھے ایک تھا کون سوپ ایک یہ ہارڈن سوپ تھا سوپ کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں سیلٹس کی طرف اوپر ڈیفرن ٹائپس آف سیلٹس پڑی نیتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چائنی سے سٹارٹ ہوتا ہے منچورین وائٹ سوز پاسٹا نوڈلز میکرانی سب کچھ موجود تھا یہاں پہ اور ایون کے یہاں پہ چٹنیاں موجود تھی جو میں آپ کو دکھانا بھول گئی میں نے واپس کیپرا لکھ گئی اور آپ کو ہمارے پاس کھانے کی ورائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ہر قسم کے رائس تھے اور بیف چکن حلیم سب کچھ جو ایز ویجول ہر مینیو میں ہوتا ہے ان کا جو کھانا تھا وہ بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی کھانا تھا منال کا کھانا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی اچھا کھانا ہوتا ہے کابی بلاو اور یہ چیزیں جو ہے اس کی بہت اچھی تھی سب سے جو مزے کی چیز تھی وہ میٹھی میں براؤنی تھی اور براؤنی کے ساتھ جو ہے وہ سب سے جو مزے دار چیز تھی اس میں آپ جب یہ چوکلیٹ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا مزا جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو اب یہ جو باقی تو میٹھے میں کافی تعدہ ورائٹی تھی لیکن اس کا جو تھا نا یہ اپنا ہی مزا تھا یہ جو آپ کو براؤنی کے ساتھ جو آپ کو چوکلیٹ اور ویس کومینیشن آف آئسکریم ملتا ہے تو یہ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آیا بائی بائی اللہ حافظ